اسلام علیکم تو سب سے پہلی بات کے آج کا ڈیٹ جو ہے آج کا ڈیٹ 12 جنوری ہے ٹھیک ہے اور فرسٹ ڈیر ایمی بی ایس کے ایکزیمز اناؤنس ہو چکے ہیں بلوچستان کے ڈیفرنٹ میڈیکل کالیجز کے تو ان کا ڈیٹ آیا ہے پہلا پیپر جو ہے وہ ہے 12 فیبری کو اس کے درمیان ابھی آج سے 30 ڈیز ہے 30 بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ 12 کو تو پیپر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں 29 یا پھر ایوریج جو ہے آپ کے پاس جو دن بچتے ہیں وہ 30 ڈیز ایک مہینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی سمجھنے سے پہلے دو ورڈنگ آپ نے سمجھنا ہوگا سب سے پہلی چیز ہے پوسیبل دوسری چیز ہے امپوسیبل اگر کوئی بھی کام پوسیبل ہے تو اس کے لئے محنت کرنا جائز ہے اگر ایسا کوئی کام جس کے لئے آپ جتنے بھی محنت کریں گے وہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو اس کے لئے محنت کرنا بے وکور بھی ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میں جو ہے آسمان پہ جاؤں گا اور وہاں سے تارے توڑ کے لاؤں گا ٹھیک ہے تو کیا یہ پوسیبل ہوگا نہیں ہوگا نا تو اس کے لئے محنت کرنا بے وکور بھی ہے اور آپ کے ایکزیمز کے تیاری 30 دنوں کے اندر کرنا پوسیبل ہے it's mean آپ اس پہ کام کریں ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کو کنفرم پتا ہو کہ ہاں ہو سکتا ہے اگر میں محنت سٹارٹ کروں ٹھیک ہے کرنا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا ٹائم ٹیبل پہلے بتا دیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سٹارٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے ٹائم ٹیبل ہر سٹوڈنٹ کا اپنا ہوتا ہے لیکن پڑھنے کا آپ کا جو سٹیٹیجی ہے نا سردیوں میں ہونا چاہیے دس بجے سٹارٹنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ پہلے کر لیتا ہے well and good perfect لیکن سٹوڈنٹ لیل ٹھوٹ جاتے ہیں تو اس کے حساب سے دس بجے سے لے کر آپ ایک چالیس تک ٹھیک ہے پڑھنا پڑھ دن کو پڑھ لیتے ہیں نمبر ون کون سا سبجیکٹ یہ فلال میں نے نہیں کہا ٹھیک ہے آپ اتنے ڈیوریشن میں اپنی سٹوڈی کر لے اس کے بعد آپ آگے دو مطلب آگے دو بج جائیں گے آپ نے کھانا کھانا ہے نماز پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگین آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تین بجے ٹھیک ہے تین بجے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تل مغرب ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ریسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ تھوڑا سا مطلب آدھا گھنٹا گھنٹا ریسٹ لے لیں اس کے بعد آپ مغرب کے بعد یعنی آپ کی ریسٹ کے بعد آپ سٹارٹ کر لیں till you are sleep لیکن اس کے درمیان آپ نے کھانے کھانے کا کھانا کھانے کا اور نماز کا ٹائم منیج کر لینا ہے ایک دن کو تین جگہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے تو آپ کے سبجیکٹس بھی تو تین ہیں نا انوٹومی ہے ٹھیک ہے فیزیالوجی ہے اور بائیو کیمسٹری ٹھیک ہے اب جو ڈیوریشن دیکھیں آپ دس سے ایک وجہ تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں گیارہ بارہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ٹوٹل آپ اس کو اگر دیکھ لیں ہم لوگ ٹھیک ہے آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم بچتا ہے انوٹومی بڑا سبجیکٹ ہے تو سٹارٹ میں آپ انوٹومی سے کر لیں ان دونوں کو آپ لوگ ایکسچینج کر سکتے ہیں پہلے کوئی کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہے تو کیمسٹری پڑھ لے بائیو کیمسٹری پڑھ لے پہلے فیزیالوجی پڑھنا چاہتا ہے تو فیزیالوجی پڑھ لے ان دونوں میں آپ نے خود ہی ریسائٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے پہلے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے یا شام کو کون سا پڑھنا ہے یا پھر سیکنڈ ٹائم کون سا پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک سٹرٹیجی ہوا آپ نے کرنا ہوگا اگر آپ واقعی یہ ویڈیو دیکھنے آئے ہیں کہ آپ کو واقعی راستہ ملے نا تو یہی پیٹرن ہے بھائی ٹھیک ہے فائنل یر میں بھی یہی چلتا ہے فورٹھ یر میں بھی یہی چلتا ہے کسی بھی ایگزیمینیشن کی تیاری کرنے کے لیے سٹرٹیجی یہ ہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ریسرچ کہہ رہی ہے آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اوفیشل وائب سائٹس ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سٹرٹیجی ہوا طریقہ ہوا اب بات آتی ہے انوٹمی، فیزیولوجی، بیوکمیسٹی کو فائننے کا طریقہ دیکھو انوٹمی کے اندر آپ کا جو سلبس ہے گروس انوٹمی کے اندر وہ بھی تین جگہ ڈوائیٹڈ ہے اپر لیم ہے ٹھیک ہے لوہر لیم ہے اور تھورکس ہے میں نے اپنے ویڈیوز میں الگ الگ ویڈیوز بنائے ہیں all important topics of upper limb all important topics of lower limb same all important topics of thorax ٹھیک ہے پورا سال ہوا آپ نے کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اتنا تو آپ کو آتا ہوگا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی go through کرنے کے لیے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں میری ویڈیوز دیکھیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن all important topics اس میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب آپ ان کو ان لسٹ کریں گے ان کو پڑھیں گے ٹھیک ہوگیا جرنل ان آٹمی کے بھی میں نے اسی طرح all important question تو بنا دیئے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ past papers جرنل ان آٹمی کے دیکھیں ٹھیک ہے all important topics بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ past paper یہ ایک ویک سے زیادہ آپ کا نحنی لے گا واقعی اگر آپ یہ time table جو بتایا فالو کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آتی بات histology اور embryology کی اس کو پڑھنے کا pattern دونوں کا ایک ہے اسی لئے میں ان دونوں کو ملا کے چلوں گا آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو ان دونوں کے mcq's آپ کا pattern papers کا mcq's ہے نا ان کے mcq's آپ نے جتنا practice کر سکتے ہیں کرے number one ٹھیک ہے ان کی practice اچھی طرح کرنی ہے اور ساتھ میں ان کے past papers کیونکہ جتنے بھی mcq's آپ کا historor embryo سے آئیں گے نا ان کے آپ کی practice سے اچھا ہوگا وہ یہاں سے cover ہو جائے گا past papers سے آپ کے important topics cover ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ان آرٹمی کا strategy بائیو کیمسٹری کے لیے آپ کے اپاس ہوتے ہی چار چپٹر ہیں کاربوائیڈریٹ پروٹین لپیڈ ویٹامنز اور منرلز ٹھیک ہے وہ ہی پانچ بن جاتے ہیں لیکن ان میں سے موسٹ اپورٹنٹ جو ہے نا وہی پہلے والے تین ہیں کاربوائیڈریٹ ہے پروٹین ہے اور لپیڈ ہے ویٹامنز کے اندر fat soluble ویٹامن ہو گیا ویٹامنز کی ڈیفینیشن اور نام اور ویٹامنز ڈی کی ایکٹیویشن یہ ہو گیا اور اس کے لابہ ویٹامنز کی فنکشن اور ویٹامن ڈی کی فنکشن اسے ہٹ کر کوششن نہیں آتا ٹھیک ہو گیا یا ویٹامن ای اور ک سے تھوڑا بہت پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز ٹھیک ہے ایم سی کیوز کے لیے آپ تو بائیو کے ایم سی میں ویٹامنز چیپٹر کو اچھا پڑھ لیں نمبر یہ درد لیکھیں ویٹامن چیپٹر آپ نے ایم سی کیوز کے لیے پڑھنا ہے یہ بات یاد رکھیں باقی جو یہ ہے ان کے اندر بھی اپورٹن ٹاپکس اور پاس پیپر کیونکہ تھیوری آپ نے پورا سال پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اگر نہیں بھی بڑھا تب بھی اگر آپ یہ سٹرٹیجی اپناتے ہیں اپورٹن ٹاپکس اور پاس پیپر پاس پیپر میں بھی اپورٹن ٹاپکس ہی آئے ہوئے ٹھیک ہے تو ان کو آپ ایسے کرنے کی کوشش کریں آرام سے ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس یہاں دیکھو ایسا کوئی پلین تو ہے نہیں کہ ہم کوسٹن کے ڈارک لیے نام لے کے آپ کے پیپر میں وہ آجائے نہیں ہو سکتا لیکن اپورٹن ٹاپکس بتا سکتا ٹھیک ہو گیا فزیولوجی کے لیے آپ کو اپورٹن ٹاپکس کے اگر میں بات کروں تو مسل والا ٹاپک چپٹر جو ہے نہیں چھوڑنا اور ہارٹ والا نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بلڈ بالکل مت چھوڑنا ٹھیک ہے یہ تین ایسے چپٹرز ہیں آپ کا سوال کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے اور ساتھ میں ریسپیریٹری ٹھیک ہے ریسپیریٹری ہو گیا اس کے علاوہ ہاں آپ سے بائیو کیمسٹری میں جو پور فیریاز ہوتے ہیں یہ آپ کے بائیوہ کے بلکل سر کے تاز ہوتے ہیں یہ ہی سمجھے لیں ٹھیک ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ ایل ایل ایسی سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کو میں یہ کہوں گا کہ پور فیریاز نو کمپروبائز کیونکہ آئی نو ٹیچرز کہ وہ وہاں سے کوسٹن لازمی اٹھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی بھی ٹیچر ہو لیکن آپ نے وہاں سے لازمی کرنا ہے مسئل ہرٹ ایکشن پوٹینشل کا تھوڑا سا بریفنگ کر لیجئے گا ٹھیک ہے بریف کر لینا ایکشن پوٹینشل کو یعنی میمبرین پوٹینشل کو یا ایکشن پوٹینشل میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ان کو کر لیجئے گا یہ تو آپ نے ان چار پانچ پر چپٹرز ان پر کمپروبائز نہ کریں کیونکہ ایم سی کیوز بھی ہی سے آتا ہے ایسی کیوز بھی ہی سے آتا ہے باقی جو رہ جائے گا ان کو آپ پاس پیپر سے کور کر لے ساتھ میں ایم سی کیوز پریکٹس ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا اوورال سٹریکٹیجی بن جاتا ہے اور ویڈیو لنثی بن گئی ہے مجھے نہیں پتا تھا اگر پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وای وای پیٹرن کیسے ہوگا آپ کے کیسے ماس ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتا دیں انشاءاللہ اس کے لیے پراپر ویڈیو میں بنا دوں گا کہ کیسے آپ کا آسپی ہوتا ہے کیسے آپ کا وای واہ ہوتا ہے کس طرح آپ نے پریکٹیکل کی تیاری کرنی ہے ہسٹالوجی کے سلائیڈ کیسے آپ نے تیار کرنے ہے ایڈنٹیفیکیشن پوائنٹ کیسے یاد رکھنے ہیں تو اوورال اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں بتا دیجئے گا آج میں ایک ویڈیو فور یو پیپل تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی تو ویش یو آل دا بیسٹ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا